اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی رکعت میں سورة العالی دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ اور اس کی وجہ بھی صاف سمج میں آ جاتی ہے ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو فذکر النمانت مذکر فذکر النفعت الذکر تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کہ متخب کی سب بخصم ربک العالی پاکی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے نام کلف یہاں کیوں کہا گیا اس لیے کہ ہمارا جو بھی کچھ ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں تک اس کی ذات ہے اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہمارے تخیل سے تصور سے ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے لہذا تصمیح بھی ہوگی اللہ کی تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسما کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خلق فصوہ والذی قدر فہدہ یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے ایک شہر کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے پھر اس کے فنشنگ کے چیز ہوتے ہیں پھر تصویر ہے اس کی یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسما کے گلدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں اس میں آخر میں یہی تین ہیں یہاں چار الفاظ ہیں خلق فصوہ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے وہ تیار کر دیا جائے جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد تصویہ ہے اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سمارنا ہے اس کی اندر ڈیکوریشن ہے اس کی اندر مختلف خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہیں یہ تصویہ ہے تو تخلیق دھانچہ کھڑا ہو جانا اور تصویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فینشنگ ٹچس دینا والنذی قدرہ فہدہ اب ہر شے کی جو کہ ان دو مراحل سے گزر چکی ہے تخلیق اور تصویہ کے دو مراحل سے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے اس کی کیا کیا بیمیلٹیز ہیں اس کی کیا پوٹنشیلٹیز ہیں یا یوں کہ یہ اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اب ایک انسان ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا پرندہ آئے چھوٹی سی چڑیا ہے اڑتی بڑتی ہے تو ہر ایک نو کی لیمٹس ہیں ہر ایک نو کے لیے اللہ تعالی نے اس کی ایک تقدیر اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے پھر انواہ کی تقدیر مقرر انسانوں کی بھی تقدیر ہے وہ جو میں بتا چکا ہوں شاکلہ جو بنتا ہے وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گیون ہیں اس کے لیے کسی کو ذہنت والے ملے ہیں کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں کسی میں کوئی اور وصف ہے تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنگتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محلت کرے گا اس کے اندر اندر کرے گا اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لیجے یا جو بھی اسے کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے آپ کتنے ہی بوٹے ہو جائیں میں اور کتنے ہی پھیل جاؤں لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا کھال وہ پھیلتی تھی جائے گی تو کھال کے اندر رہنا ہے اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے اب اس کی قوانٹیٹی جو ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے اللہ تعالی یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلیٹی تھی اس کے حساب میں اس نے کیا کیا ایک شخص سو درجہ تک جا سکتا تھا وہ گیا ہے پچاس درجہ تک ایک شخص جا ہی سکتا تھا پچاس تک اور وہ پچاس تک چلا گیا تو وہ پچاس تک جو ہے وہ ہنڈر پرسن کامیاب ہو گیا اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا لا بسعہا کسی بھی جان کو اللہ تعالی مکلف نہیں ٹھہرائے گا رسپومسبل نہیں ٹھہرائے گا بگر اس کی وسط کے مطابق یہ انڈیویجوال سا جو ہے وسط ہر شخص کی اس کا شاکلہ یہ گویا کہ اس کی ذاتی تکنیر ہے فہدہ چوتھی چیز ہے کہ ہر شئے کا ایک اندازہ مقربنے کے بعد پھر ایک جملی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے چلو ادھر پہلی جملی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جملی ہدایت جو ہے وہ ہر بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے یہ کھانے کی نہیں ہے بہترین گوشت اس کے ساپنے ڈال دیجئے ہوتا نہیں کھائے گی تو جملی ہدایت ہے اس کی اور گوشت کے اور اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیاں ترکاریاں لانکر ڈال دیجئے وہ دیکھے گا وہ دھوکے گا بھی دن کو اسے گوشت چاہیے یہ ہے ہر جملی ہدایت پھر جملی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر وہ اپنی کتابیں نادل فرماتا ہے اپنے نبی بھیجتا ہے یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر ہر جملت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے تو یہ ہر کریئیشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے سَبِّحِصْمَ رَبِّكَ الْعَالَىٰ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرَعَىٰ وہی ہے جو نکالتا ہے چارہ زمین سے فَجَعَلَهُ غُسَانْ أَحْوَا جو شروع میں تو گھاس ہوگی ہے تو بڑی خوبصورت ہری آول جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے سَلُقْرِعُقَ فَلَا تَنْسَا اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَ ہمارے ذمہیں ہیں آپ یہ مشکر زیادہ اپنے اوپر نہ لیں یہ ہم کام کر دیں گے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے اور پڑھوا دیں گے ترتیب بھی بتا دیں گے سَلُقْرِعُقَ فَلَا تَنْسَا اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ سِوَا اس کے جو اللہ چاہے تو اگر اللہ چاہے فرض کیجئے یہ اس لیے یہ بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ بھولانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو آباد نہیں نہیں کر سکتے آخر اللہ تعالیٰ خدیر ہے اللہ شہ پر لیکن یہ کہ یہ صرف اس انکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی ہے قُلْ اِلْقَالَ الرِّحْمَانِ وَلَدٌ فَانَ عَوْلُ الْعَابِدِينَ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوچھوں گا اسے تو یہ اس طرح کی چیز ہے اللہ تعالیٰ وہ تو جانتا ہے خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے اور خواہ اسے چھپایا جائے اب یہ لفظ رہاں یہاں نوٹ کر لیجئے یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے اور سہج سہج تیسیر یسر سے باب تفعیر آسان کرنا تہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے کس چیز کے لیے یسرا وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے لیکن سہج سہج ہوگا اس کے لیے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں ہمارے علم میں ہے ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں دین کا غلبہ ہو جائے کوئی رہے نہ دشمن آنے واحد میں تمام انسان جو ہیں اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں ہم بنا سکتے لیکن یہ کہ ہماری حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا تیسیر آہستہ آہستہ اور یہ فلسفہ آگے چل کر بہت کھلے گا صدق اللہ العظیم